ویلکم تو ٹیلی نیوز ٹونٹی فورز سیلس اترال سیمر کا ٹو کی بات کی جائے تو آج کا اپیسوڈ کافی زیادہ خاص اور دھماکے دار ہونے والا ہے کیونکہ آج رات کی کہانی آپ سبی کے خوش اڑا کر رکھ دینے والی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو کہانی میں کافی بڑے اتار چڑھاپ دیکھنے کم لیں گے کیونکہ جہاں ایک طرف ریما اپنے گصے میں ساری حدیں پار کر دے گی وہ سیمر کو کافی زیادہ غلط بولے گی یہاں تک کہ وہ سیمر کو یہ بدوہ بھی دے دے گی کہ اس کا اور عرف کا رسطہ ہمیشہ ادھورہ رہے گا کیونکہ اس نے اس کا گھر پر بات کیا ہے اور یہاں پر ریما کی ان باتوں کو سن کر سیمر بھی ریما سے اپنے ریشتے توڑنے والی ہے جی ہاں وہیں دوسری طرف چطرہ کو کافی پڑا جھٹکا لگنے والا ہے کیونکہ جب یہاں پر چطرہ سیمر اور عرف کو ساتھ دیکھنے والی ہے ان دونوں کی باتیں سننے والی ہے تو یہاں پر چطرہ پوری طرح سے پاگل ہونے والی ہے کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ جو جال اس نے عرف کیلئے بچھائے تھا اس میں اس کا بیٹا فس گیا ہے اس لئے وہ بڑی ماں کے پاس جا کر ویوان کو روکنے کی ریکویسٹ کرنے والی ہے لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو جانے والی ہے کیونکہ یہاں پر ویوان اس جال میں فس جانے والا ہے چونکہ عرف کیلئے بچھائے گیا ہوگا چیہاں یہاں پر موہد ویوان پر لگاتار گولیاں چلا دے گا حالانکہ یہاں پر وہ گولیاں ویوان کو نئے لگے گی کار کی وجہ سے ویوان بچ جائے گا ویوان پوری طرح سے جکمی ہو جائے گا وہ کار سے جکمی حالت میں بھاگنے کی کوسس کرے گا وہیں دوسری طرف عرف کو بھی کافی زیادہ عجیب لگنے والا ہے یہاں پر عرف کو انہونی کا اندیشہ ہونے والا ہے عرف کو ایسا لگتا ہے موہد نے ویوان کا پیچھا نئے چھوڑا ہے وہ اپنے گنڈوں کے ساتھ ویوان کو ماننے کیلئے ڈھونڈ رہا ہے دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کیسے یہاں پر ویوان کی جان بستی ہے اور کیسے یہاں پر چطرہ اور گری راج او سوال کا سچ سب ہی گھر والوں کے سامنے آتا ہے دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا سیلسہ ترال سیمر کا ٹو سج جڑے سی لیٹ سپڑیٹ پانے کے لئے چانل کو سبسکرائب کرنا اگر ویڈیو پسنا ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں